اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن کے ہاتھ میں کتابیں لیپ ٹاپ روزگار ہونا چاہیے تھا وہیں ان کے ہاتھ میں بھگوے جھنڈے مذہبی نارے پتھر دیے جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی افسوس نہ کہہ سکتے ہیں یقینا مسلم سماج میں تعلیم کی کمی ہے پر بمقابل دوسرے سماج کے موجودہ دور میں مسلم سماج میں تعلیمی بیداری دیکھی جاری ہے اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا بڑے بڑے عوضوں پر سرکاری دفتروں میں یہاں تک کے آئی ایس آئی پی ایس افسروں کو بھی آپ مسلمانوں کو اس عوضے پر فائز ہوتے دیکھ رہے ہیں لیکن جس سماج کو تعلیم کے میدان میں پچھڑے ہیں کہنے والوں کے بچے فسادی بن رہے ہیں یہ بھی اتنا ہی سچ ہے آج ایک انمادی بھیڑ تشدود ذہنیت سے متاثر ایک گروہ بنا کر سڑکوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کے دل و ذہن میں ایک سماج کو لے کر نفرت پیوست کی جاری ہے مسلمانوں کو لے کر کبھی دیش ویرودی تو کبھی پاکستانی کبھی سماج ویرودی ثابت کرتے ہوئے مذہبی نعرے لگانے کے ترگیب اور تربیت ان فرقہ پرستنزوموں کے جانب سے ان نوجوان نسل کو دی جاری ہے نوجوان نسل کو دھرم کیا بھی ان چٹا کر ان کا بھویش ان کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے آج اس موضوع پر بولنے کے اصل وجہ بھی یہی ہے کہ کسی دھرم سے نفرت کہ ہی تمہارے بھویش اور مستقبل کو برباد نہ کر بیٹے اب یہ حال ہی میں گلوبل ہنگر انڈیکس یعنی بھک مری میں بھارت 127 ملکوں میں 105 نمبر پر پہنچ چکا ہے مزید تاجب کی بات یہ ہے کہ پڑو سے ملک جنہیں ہم کبھی گریب کہتے ہوئے انہیں حکارت سے دیکھتے تھے آج وہ بھارت سے آگے نکل چکے ہیں میانمار نیپال بھوطان بانگلہ دیش سری لنکا نے بھی بھارت کو پچھار دیا ہے اور ان تمام کے لئے ہم اور آپ ذمہ دار ہیں کیونکہ ہمارے پاس سوائے ہندو مسلم کے کچھ ہے ہی نہیں مندر مسجد کے لڑائی کرتے رہے بھاجپا اور ہندو توادی اختدار حاصل کرنے کے لئے تمہارے بچوں کے ہاتھ سے کتابیں نکال کر بھگوے پرچم دیتے رہے اور تمہیں لگنے لگا کہ بس یہی زندگی کا مقصد ہے کسی جلوس کا حصہ بن کر مسجدوں کے سامنے جائشری رام کے نعرے لگانا ڈی جے لگا کر مسلم سماج کو گالی گلوچ کرنا اور پھر پساد برپا کر ماہور کو تشدد میں تبدیل کرنا بسے ہی کام ہے اگر خاص کر میں ہندو سماج کے والدین سے بات کرو تو والدین کے اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس نفرتی گروہ کا حصہ نہ بنائیں لیکن جب والدین ہی پھر کا پردزہینیت سے متاثر ہونے لگے اور پھر کہے کہ نہیں نہیں تمہیں تو مغلوں کا بدلہ لینا ہے موجودہ دور کے مسلمانوں سے اسی طرح کی طرح کی آگے بھی دیکھتے رہے کیا کر سکتے ہیں کبھی بھارت کو طرح کی افتہ ملکوں میں دیکھا جا رہا تھا آج بھو کے ننگوں کی فیرست میں 105 نمبر پر پہنچ چکا ہے اس کے لیے اس ملک کی جنتہ ہی ذمہ دار مانی جا سکتی ہے دھرم یقیناً انسان کو انسانیت کا سبق سکھاتا ہے جب کوئی دھرم کسی اور دھرم سے نفرت سکھانے لگے تو سمجھو کہ خود یہ لوگ آدھرمی ہیں بھارت کو ہندو راش بنانے والے اور دھرم کے نام پر اندھ بھکت بنے اون اندھ بھکتوں کو حقیقت سے بھی آگا ہونا ہوگا ہنگر انڈیکس دوہزار چوبیس کے مطابق چودہ فیصد آبادی کوپوشت یعنی کی غزائیت کا شکار ہے انہیں خانہ نچیب نہیں ہے پانچ سال سے کم عمر کے چھتیس فیصدی بچے پسمندہ یعنی خانہ نہ ہونے کی وجہ سے بلکل کمزور اور مکمل سہت پانی پارے جن میں سے انیس فیصد خانہ نہ ہونے کی وجہ سے مازور بن چکے ہیں اور تین فیصد بچے اپنی پانچوی سالگیرہ منانے سے پہلے ہی موت کی آگوش میں چلے جا رہے ہیں اب ان تمام کے لئے کون ذمہ دار ہے ملک ترقی کیفت کی وجہ سے کھر پاتا ہے اور آپ سبھی ہندو مسلم کے نام پر فسادات آگ دھواں بند کاروبار دکانوں کو بند جلاتے رہو اور کاروبار کو ٹھپ کرتے رہو بازار بند ہوتا رہے تاکہ ملک اور بھی پستی میں چلا جاتا رہے بھاجپا اور ہندو توادی تنظیموں کے لیڈر مسلمانوں کو کبھی پاکستانی کبھی دیش ویرودی کہتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے فلسطین کے پرچم کو لائرانے سے بھی مقدمے دائر کیے جا چکے ہیں پر حقیقت کچھ اور ہے تمہارے بچوں کو خوکھار بھیڑ کا حصہ بنا کر فسادات کا حصہ بنائی جا رہا ہے اور خود کے بچوں کو ویدیشوں میں پڑھائی کے لیے بھیجے جا رہا ہے پھر کیا بات ہے کہ اکثریت ہندو قوم کے بچے ہمیشہ بھیڑ کا حصہ کیوں بنے رہتے ہیں گنیشتیوہار نوراتری دشراکی درگا ویسرجن دیوالی ہولی یاترہ شادیاں سب میں تو اب ڈی جے بجائے آئی جا رہے ہیں نشے میں دھتھ ہو کر نوجوان ناشتے رہے اس بھیڑ میں کچھ ایسے نفرتی گروہ کے لوگ رہتے ہیں جو ایک سماج کو لے کر نفرتی گانے بجاتے ہیں اور جان بوجھ کر مجزد درگا کے سامنے آتش باشی بھی کی جاتی ہے اور یہی تمام جہاں پر بھی فساد ہوتا ہے تو یہی تصویر دیکھنے کو ملتے ہیں اور ملک پر میں یہی تصویر آپ دیکھ بھی رہے ہیں پھر فساد مقدمے جیل بیل رہائی کیا اس بھیڑ میں آپ کو امیت شاہ کا بیٹا کہیں نظر آیا انراغ تھاکور سمیت پاترہ پرلا جوشی اتناڑ کے اولاد کہیں آپ کو نظر آئی پھر کہاں ہے وہ جو بھیڑ کو کٹر ہندو تواد کے نام پر بھڑکا کر اپنے بچوں کو کہیں فارن میں یا ویدوشوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان ہندو تواد لیڈروں کے اولاد کو ابھی کل ہی امیت شاہ کے بیٹے جائشاہ نے سعودی پرنس سے ملاقات فرمائی آپ سکرین پر تصویر دیکھ سکتے ہیں وہی دوسری اور موڈی کے ویدیش منتری جائشنکر پاکستان میں مزے لے رہے آگے تعلقات کو بڑھانے کی بات بھارت کے ویدیش منتری جائشنکر نے کہا اور پاکستانی وزیراعظم شاہوہ شریف سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ وعدہ بھی کیا کہ تجارتی تعلقات کو بڑھاتے رہیں گے مطلب ایک طرف آپ بھارت کے مسلمانوں کو پاکستانی کہتے ہوئے دیش سے باہر کرنے کی بات کرتے ہیں اور خود بریانی کا لطف اٹھا کر تجارتی تعلقات کو بڑھانے کا اعلان بھی کرتے ہیں خیر آپ بھی دیش نیتی کہہ کر نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے پر دگر ہندو تو لیڈروں کے بچے کہاں ہیں کہاں ہیں وہ بھاجپا کے لیڈر جو دوسروں کو تو گمراہ کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مقتصر پیش گوھل کی بیٹی ہاروارڈ یونیورسٹی میں پڑ چکی ہے 2019 میں مکمل ان کی پڑھائی ہو چکی ہے بھاجپا کے روی کشن حال ہی میں ہندو بچوں کو ہتھیار اٹھانے کی بات کرتے ہوئے دیکھا گیا تو وہی ان کی بیٹی ویدیش میں پڑ رہی ہے پرکاج آوڈکر کا بیٹا پھروا نے بوسٹرن یونیورسٹی سے تعلیم آسل کی ہے ویدیش منتری جائشنکر کا بیٹا دروہ نے جارش ٹاؤن یونیورسٹی سے اور بیٹی میگا نے ڈینیسل یونیورسٹی سے ڈگری مکمل کیا بھاجپا کے گزیندر سنگھ شے کاؤت کی بیٹی اوکسپورڈ یونیورسٹی سے ڈپلومہ کی ڈگری حاصل کر چکے اور بھی بہت طویل فائرشت ہے جن کے بچے اوکسپورڈ، ہاروارڈ، بوسٹرن، جارٹ ٹاؤن اور دگر بیرونی ممالک کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر چکے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ فسادی بننے سے بچیں آپ فسادی بنو ایک بھیڑ کا حصہ بنتے رہو صبح شام سڑکوں پر نکل کر نفرتی ایجنڈے کے تحت ریلی میں نعرے لگا کر فسادات میں حصہ لیتے رہو مقدمیں اور جیل میں آتے جاتے رہو اور خود کو راشتھوا دی اور تمہیں بھڑکانے والے لیڈر کے بچے فورن میں پڑھ کر آگے پھر آپ کے بچے بھی اسی طرح سڑک پر بھگوہ جھنڈا پکر کر نعرے باز کرتے رہے اور ان کا بیٹا پھر لیڈر بن کر تم پر راج کرتا رہے اس بات کو قریب سے دیکھنے کے بعد اس موضوع پر بولنا ضرور نہیں سمجھا کیونکہ ملک بھکمری کے کگار پر پہنچ چکا ہے بے روزگاری نے تاریخی موچائی کے میار کو چھوائے مہنگائی کی وجہ سے غریب کو اناج محسر نہیں ہو رہا پر خود انداتا کسان اناس تو زمین سے اگاتا ہے پر خود کرز تلے دب کر درختوں کے فندوں پر جھولنے پر مجبور ہو چکا ہے اس خطرے کو زیادہ سے زیادہ اکثریت ہندو سماج کو سمجھنا ضرور ہی ہے کیونکہ تمہارے بچے فسادی بن رہے اور سوچنا بھی تمہیں کو ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی